موسیقی 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 چورنٹس جیسے آپ کی زندگی میں یا کسی کی بھی زندگی میں ایک مقصد ہوتا ہے اس طرح سے کمپنیاں جب اپنا بیزنس کھڑا کرتی ہیں تو وہ بھی ایک مقصد ڈیسائیڈ کرتی ہیں گوگل اب تک کی سب سے بڑی کمپنی انٹرنیٹ پر بن چکا ہے اور سب سے بڑی انٹرنیٹ کی کمپنی ہونے کے باوجود گوگل کی جو مشن سٹیٹمنٹ ہے جو اس کا مقصد ہے وہ صرف ایک لائن پر محیط ہے گوگل کا مشن کیا ہے گوگل یہ کہتا ہے کہ اس ایک لائن کے اوپر اس ایک مشن سٹیٹمنٹ کے اوپر پوری گوگل کا سٹرکچر کھڑا ہے بیس سال گوگل کو اس سال ہو گئے ہیں اور اس بیس سالہ میں گوگل صرف اس ایک مشن کو لے کر اب تک چل رہا ہے اور اسی مشن کو فالو کرتے ہوئے اسی مقصد کو حاصل کرتے ہوئے گوگل اب تک کی انٹرنیٹ کی سب سے بڑی کمپنی بن چکا ہے آئیں اس کو ڈیٹیل میں انڈرسٹینڈ کریں کہ یہ مشن کیا ہے گوگل کیا کرنا چاہتا ہے اور ہم اس مشن کو کیسے اپنا مشن بنا سکتے ہیں کیونکہ اگر گوگل نے اس مشن کو فالو کرتے ہوئے اس قدر کامیابی حاصل کی ہے اور اگر ہمیں گوگل پر رینک کرنا ہے اور اگر ہمیں گوگل پر اپنی ویب سائٹ کو اوپر لے کر آنا ہے یا ٹرافک لے کر آنی ہے تو ہمیں بھی انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ گوگل کیا چاہتا ہے اور ہم اس کو کیسے چاہتے ہیں اس میں اس مشن سٹیٹمنٹ کو ہم چار حصوں میں ڈیوائٹ کریں گے اور اس کانڈرسٹینڈ کریں گے کہ کس کس طرح سے گوگل کیا کیا کرنا چاہتا ہے پہلی انفرمیشن جو پہلی بات ہے وہ یہ کہ گوگل کا مشن جو ہے وہ اورگنائز کرنا ہے اورگنائز کرنے سے کیا مراد ہے کہ گوگل چاہتا ہے کہ وہ آپ کا بہترین اورگنائزر بن جائے اب یہ کیسے پاسیبل ہیں کیا کیا اورگنائز کرنے کی ضرورت پیش آ سکتی ہے اگر آپ نے جی میل یوز کی ہے جی میل گوگل کی کوشش تھی کہ ای میل کا جو مسئلہ ہے ای میل سرویس اچھی اویلیبل نہیں تھی مارکٹ میں تو گوگل نے آکے ای میل کا ایک نیا کانسپٹ دیا اور جو کہ باقی ای میل سرویسز سے ڈیفرنٹ تھا انہوں نے ای میل کو ایک ڈیفرنٹ انداز سے پیش کر کے اب تک جی میل جو ہے ای میل کی سب سے بڑی سرویس بن چکی ہے آپ فری میں گوگل کا جی میل اکاؤنٹ بنا سکتے ہیں لیکن پھر آپ اگر اپنی ڈومین پہ جی میل یوز کرنا چاہتے ہیں تو آپ گوگل ایپس کے تھرو گوگل کو پیسے دے کر وہی جی میل کی سرویس اپنی ڈومین پر بھی چلا سکتے ہیں یہ وہ ایک ایک ایگزمپل ہے جس سے گوگل نے کیا کیا کہ آپ کی ای میل کو آرگنائز کرنا شروع کر دیا اس کے بعد اگر آپ دیکھیں گوگل کی ڈرائیو کے نام سے ایک اور پرادکٹ ہے جو گوگل کیا کرتا ہے کہ آپ کی ساری کی ساری فائلیں اپنے ڈرائیو میں سیف کر لیتا ہے اس ڈرائیو میں آپ کو یہ سہولت ملتی ہے کہ آپ کے بعد جس طرح سے کمپیوٹر میں ہارڈ ڈسک ہوتا ہے جہاں پر آپ اپنی ڈیٹا سیف کر سکتے ہیں اسی طرح سے آپ کو دیجٹل آن لائن ایک ہارڈ ڈسک مل جاتی ہے جو گوگل ڈرائیو کے نام سے گوگل آپ کو 15GB فری سپیس دیتا ہے اس میں آپ اپنی ساری فائلیں اپلوڈ کر سکتے ہیں اس میں اپنی انفرمیشن سیف کر سکتے ہیں اس کو مینج کر سکتے ہیں اور اس کا آپ کو خطرہ بھی نہیں ہے کہ وہ ڈیلیٹ ہوگی یا وہ کمپیوٹر خراب ہونے پہ یا کریش ہونے پہ وہ ختم ہو جائے گی اسی طرح سے گوگل کیا کر رہا ہے کہ وہ اپنی سرچ ایک اور اور اورگنیزیشن کا طریقہ ہے کہ وہ پوری دنیا کی انفرمیشن نکٹھی کر کے گوگل ڈاٹ کام پہ اورگنیز کر رہا ہے جہاں پر آپ سرچ کر کے اپنی انفرمیشن دھون سکتے ہیں تو یہ پہلا پوائنٹ تھا گوگل کا کہ کس طرح سے وہ دنیا بھر کی انفرمیشن کو اورگنیز کرنا چاہتا ہے اور اس کو اورگنیزیشن کیسے وہ کر رہا ہے وہ ہم نے انڈرسٹینڈ کیا لیکن اگر ہم واپس جائیں تو اس کی مشن سٹیٹمنٹ میں تو اورگنیز کر رہا ہے لیکن کس کو دنیا کی انفرمیشن کو اب یہ دو لفظ ہیں تو بہت چھوٹے لیکن اس میں بہت گہرا مطلب ہے اب انفرمیشن میں اور ورلڈ میں دو چیزیں بلکل کلیر ہیں ایک تو ورلڈ مطلب پوری دنیا جس میں ہر طرح کے لوگ ہر طرح کا مذہب ہر طرح کی زبان ہر طرح کا کلچر اس سب چیزیں ورلڈ کے اندر ڈیفائن ہوتی ہیں کہ گوگل پوری دنیا کی انفرمیشن لینا چاہتا ہے تو پوری دنیا کو اگر ہم انڈرسٹینڈ کریں تو پوری دنیا میں ہر طرح کا بلا رنگ اور جو ہے نا زبان کے وہ کوئی فرق نہیں کرتا اور وہ چاہتا ہے کہ ہر طرح کی زبان ہر طرح کی انفرمیشن وہ ارگنیز کریں لیکن پھر انفرمیشن کیا ہے انفرمیشن سے کیا مراد لے سکتے ہیں so انفرمیشن is very subjective مطلب subjective کا مطلب یہ ہے کہ انفرمیشن آپ کے لئے کچھ اور ہو سکتی ہے میرے لئے کچھ اور ہو سکتی ہے آپ کو ایک مووی انفرمیٹیو لگتی ہے مجھے وہ مووی انفرمیٹیو نہیں لگتی ہے so انفرمیشن بڑی سبجیکٹیو سی چیز ہے کیونکہ یہ پرسن ٹو پرسن vary کر سکتی ہے so انفرمیشن یہ ہو سکتی ہے کہ جو ہم نے کانٹینٹ کی بات کی وہ انفرمیشن کا ہی پارٹ ہے so دنیا بھر کا جو کانٹینٹ ہے جس میں image, text, audio, video ہم نے ابھی ذکر کیا وہ انفرمیشن کے تحت گوگل اس کو organize کرنا چاہتا ہے اور وہ دنیا بھر کی انفرمیشن کی بات کر رہا ہے اس میں پھر زبانیں آ جاتی ہیں گوگل ٹرانسلیٹ کے تحت ہمیں معلوم ہے کہ گوگل ٹرانسلیٹ میں اگر آپ نے کوئی بھی ورڈ لکھا ہے تو اس کا قدرے chances ہیں کہ وہ آپ کو ہر زبان میں اس کی information یا اس کی translation مل جائے گی تو گوگل کے ایک اور طریقہ ہے کہ یہ وہ information کیونکہ language itself ایک information ہے آپ کی زبان اس کے کیا grammar ہے اس کے کیا تلفظ ہے کیا vocabulary ہے اس ساری کی ساری چیزیں گوگل اپنے پاس organize بھی کر رہا ہے اور اس کو save بھی کر رہا ہے اور وہ کر کیا رہا ہے کہ اس کو help بھی کر رہا ہے لوگوں کو understand کرنے میں کہ ایک زبان سے دوسری زبان میں translate کیسے کیا جا سکتا ہے تیسی چیز میں نے آپ کو جیسے پہلے بتایا کہ گوگل ایک اور information ہے کہ دنیا بھر کے لوگ کہاں پر بستے ہیں کہاں پر رہتے ہیں کہاں پر آتے جاتے ہیں وہ ہے location data location based مطلب کہ آپ کی جہاں پر آپ ہیں آپ کے information save ہو رہی ہے وہ بھی دنیا بھر کی اور اسی طرح سے ایک اور information ہے کہ آپ نے سارا دن کیا کرنا ہے آپ نے سارا دن کیسے گزارنا ہے وہ آپ کے calendar کے تحت آپ کی information organize کر رہا ہے پھر اس میں email بھی آ جاتی ہیں وہ بھی information ہے کہ آپ کو کچھ search کرنا ہے google پہ آپ اپنی gmail بھی search کر سکتے ہیں اس کے بعد جو تیسرا بڑا aspect ہے اس mission statement میں وہ ہے اس کو universally accessible بنانا چاہتا ہے اب universally accessible again it's a very big word it has a very big meaning universally کا مطلب یہ ہے کہ ہر طرح سے ہر لحاظ سے وہ اس کو accessible بنانا چاہتا ہے accessible کا مطلب کہ ہر ایک کی پہنچ میں لانا چاہتا ہے universally accessible کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہر ایک کے لیے پہنچ میں information آ جائے کیونکہ google نے جو information اکٹھی کی اس کو organize کیا لیکن وہ یہ چاہتا ہے کہ جو اس کے پاس data ہے وہ لوگوں تک accessible بھی ہو universally اب universally کو ہم کیسے define کریں گے for example ہر device پہ google چلتا ہے آپ mobile لے لیں آپ laptop لے لیں آپ کوئی اور information لے لیں ہر device میں google آپ کو ملے گا آپ google چلتا ہوا نظر آئے گا ایسا possible نہیں ہے کہ ایک ایسی device ہو جس پہ internet نہ چلتا ہو ایسا کبھی دیکھا نہیں ہے اور کبھی ایسا ہوگا کیوں کیونکہ google یہ چاہتا ہے جو information ہے وہ universally accessible ہونی چاہیے جس device پہ آپ internet حاصل ہے اس device پہ google کو use کر سکتے ہیں ایک device کی بات ہوگی اس کے بعد آپ دیکھیں جس زبان میں آپ بولتے ہیں جس زبان میں آپ internet use کرتے ہیں اس زبان میں google چاہتا ہے کہ وہ بھی available ہو اور اب تک بہت بہت بڑی زبان ہیں اس دنیا میں جو google نے جس میں google version available ہے آپ اس کو use کر سکتے ہیں اور آپ اس زبان میں information search بھی کر سکتے ہیں اور almost دنیا بھر میں ہر جگہ پہ google accessible ہیں جیسے کہ پہلے کہا جہاں پر internet چلتا ہے وہاں پہ google چل سکتا ہے صرف مسئلہ وہاں پہ ہوتا ہے جہاں پر لوگ جہاں پہ یہ کسی نے بین نہ کیا ہو ورنہ google almost ہر جگہ پہ ہے آخر چیز جو اس mission statement میں ہے وہ یہ google اس information کو صرف دکھانا نہیں چاہتا اس نے organize کر لیا اس نے information collect کر لی پھر اس نے universally accessible بنا دیا لوگوں کو حاصل بھی ہوگی information لیکن اس کو useful way میں حاصل کرنا چاہتا ہے اب useful less again ایک بہت گہرا لفظ ہے جس میں آپ یہ سمجھ جائیں کہ useful less بھی vary کرتی ہے میرے لیے کوئی چیز افادیت رکھتی ہے اور آپ کے لیے افادیت نہیں رکھ سکتی تو یہ useful less بھی condition to condition situation to situation vary کرتی ہے for example میں نے movie دیکھنی ہے اور اگر میں کراچی سے لہور movie سرچ کر رہا کراچی سے لہور مجھے location data دکھا رہا تھا یہ example ہے اس طرح بہت سارے ایسے scenarios ہیں جس میں usefulness کا element relevant ہے گوگل یہ سمجھے گا کہ میں اس وقت کیا دھون رہا ہوں اور اگر وہ یہ سمجھے گا تو ہی ایک اچھا search engine بن پائے گا کیونکہ وہ مجھے relevant information دے گا so usefulness کا مطلب یہ ہوا کہ صحیح جگہ پر صحیح information صحیح انداز میں اگر وہ user کو دے گا تو ایک اچھا search engine بن جائے گا تو اگر ہم دوبارہ سے اس کو follow کریں تو گوگل کا mission کیا ہے گوگل یہ بلا کسی تفریق accessible بھی بنائے اور useful بھی بنائے اس ایک mission کے تحت پوری company 20 سال سے چل رہی ہے اور آنے والے دنوں میں گوگل کا mission شاید یہی رہے اور اس mission کے تحت گوگل اب تک کی سب سے بڑی company ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے لئے یہ important کیوں ہے اگر گوگل اس information کی تحت ابھی تک سب سے بڑی company بن گئی ہے اور ہم نے چونکہ google پہ rank کرنا ہے اپنی website کو اور ہم نے information وہاں پر rank کرنی ہے اور traffic وہاں سے لینی ہے تو ہمیں چاہیے کہ بھی google mission کو اپنا mission بنا لیں so google کا mission کیا ہے کہ وہ information organize کرے اس کو universally accessible بنائے useful بنائے اور اس کو ریڈی رکھیں گے تاکہ وہ اس کو easily access کر سکے اور اس کو useful way میں دیں گے تاکہ اس کے لئے useful رہے اور وہ لوگوں کو useful way میں دکھاتا رہے اور اسی طرح سے ہم کوشش کر کے پوری طرح سے google guidelines کے white hat technique کے مطابق ہم اپنی website پہ اچھی SEO رینکنگز بھی لے سکتے ہیں